ہیلو فرینڈز آپ کا پیسے بہت بہت سواگی کرتے ہیں آپ کی اپنے ہی چینل سمائی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انبیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں دوستو آج سٹاک مارکٹ پھر پوزٹیب نوٹ میں بند ہو چکی ہے آج بڑے دنوں کے بعد سٹاک مارکٹ میں کچھ پوزٹیب ریلی دیکھنے کو ملی ہے اچھے کوالٹی کے سٹاکز میں بہت ہی اچھی خریدداری دیکھنے کو ملی ہے جیسے کہ ایچ ڈی ایپ سی ایچ ڈی ایپ سی بینک اور بھی اچھے اچھے سٹاکز میں بہت ہی بڑیہ ریلی دیکھنے کو ملی ہے جیسے کہ ایچ ڈی ایل تو سٹاک سپیسپیک ایکشن آج آپ کو دیکھنے کو ملا ہے اور سٹاک مارکٹ پوزٹیب نوٹ میں بند ہو گئی ہے ہم آپ کو پہلے ہی کہتے ہیں شورٹر میں سٹاک مارکٹ میں بولیٹیٹی رہے گی آپ سینڈ ڈاؤن دیکھنے کو ملتے رہیں گے لیکن جدی آپ کسی بھی سٹاک مارکٹ کی کسی بھی اچھے کوالٹی کے سٹاک کی لانگ ٹرم کی پروفورمنس دیکھو گے تو وہ آپ کو پوزٹیب ہی دیکھے گی تو اس لیے پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ جب بیچ پرسنٹ اپسن ڈاؤن آنے سے آپ کو پھیر میں آنے کی ضرور تو نہیں ہے پینک میں آنے کی ضرور تو نہیں ہے آپ اچھے کوالٹی کے سٹاکز کو پک کرتے رہیں اور کسی کامپنی میں انیبیسٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کے فنڈامینٹل جرور چیک کر لیں ریسرچ جرور کریں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جدائٹڈ پالی فیب گجرات لیمٹیڈ کامپنی کے سٹاک کی اس سٹاک میں بھی آج آپ کو اپر سرکٹ لگتا دیکھ گیا ہے بیچ بیچ میں بولیٹیٹی بھی تھی لیکن یہ جو سٹاک کا پوزٹیب نوٹ میں بند ہو چکا ہے 4.95% کی ریلی ہوئی ہے اور 43.50 روپیز پہ یہ سٹاک جو ہے وہ کلوز ہوا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے فنڈامینٹل کس طرح کی نکل کر آ رہے ہیں سارے ڈیٹیل ایک ہی کر کے چیک کریں گے لیکن سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پہ فورس ٹیم آئے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا جو نوٹی گیشن ہے وہ مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری بیڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر دیں آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کے سٹاک کی پاسٹ پرپورمنس دیکھ لیتے ہیں لاسٹ وائیو ڈے کا اس سٹاک کا پرپورمنس دیکھیں تو آپ کو 21.17% کی ریلی دیکھنے کو مل جائے گی بیچ بیچ میں سرکٹ بھی لگتے دیکھ جائیں گے اوبرال گروت پیٹرن بہتی سٹرونگ ہے بہتی بڑیہ ہے اب بات کرتے ہیں لاسٹ وان منت کی یہاں پہ بھی آپ کو وی شیپ رکوری اس سٹاک میں دیکھنے کو ملے گی لور سپورٹ لیول سے بہتی اچھی رکوری دیکھنے کو ملی ہے اوبرال 12.26% کے ریٹرنز ہیں سکس منت کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ 150% کے ملٹی بیگ ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے لیکن ایسے نہیں ہے کہ اس میں لینے ریٹرنز بنی ہیں یہاں پہ بھی کبھی آپ کو بہتی فاسٹ ریلی دیکھنے کو ملے گی کبھی بہتی بڑا کریش دیکھنے کو ملے گا آج کل جرور اس سٹاک میں اچھا ٹرینڈ ریورسل دیکھنے کو مل رہا ہے بیولیش ریورسل دیکھنے کو مل رہا ہے پروم تھا لور سپورٹ لیول آئیے بات کرتے ہیں لاسٹ وانڈیئر کی وانڈیئر میں بھی 150% کے ریٹرنز ہی دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ یہ جو سٹاک ہے آپ دیکھ سکتے ہو 31 دیسمبر 2021 کو ہی لسٹ ہوا تھا اس ٹائم اس کی جو پرائز تھی 17.35 روپیز تھی تو آپ دیکھ سکتے ہو اس نے اپنے انویسٹرز کا پیسہ جو ہے بہتی شورٹر میں ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا ہے 2.5 ٹائمز کر دیا ہے تو آئیے اس کامپنی کے ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں یہ کامپنی 2010 میں شروع ہوئی تھی انڈیا بیسٹ کامپنی ہے نمبر آف امپلوئیز اس کے ہنڈرڈ ہیں آئیے اس کامپنی کے اب پنیشل پیرامیٹر چیک کر لیتے ہیں ماس ٹوانٹی ٹو کا گروت پیٹرن دیکھ لیتے ہیں تو ریبنو جو ہے اس کامپنی کا ہنڈرڈ اینڈ سیبٹی ٹو کروڑ آیا ہے یہاں پہ ہنڈرڈ اینڈ تھٹی فائی پرسنڈ کی گروت دیکھنے کو ملی ہے نیٹ انکم بان پر نائن کروڑ کی ہے ٹوانٹی ایٹ پرسنڈ کی گروت ہے ای پی ایس بھی ٹوانٹی ایٹ پرسنڈ کی گروت شو کر رہا ہے نیٹ پروپ مارجن میں جرور ٹوانٹی فائی پرسنڈ کی ریڈکشن دیکھنے کو ملی ہے لیکن اپریٹنگ انکم نائنٹی فائی پرسنڈ کے حساب سے آپ کو گروہ ہوتی دیکھ جائے گی تو اوبرال مارجن ٹوانٹی ٹو کے نمبرز بہت ہی پاؤسٹیب ہیں بہت ہی سٹرونگ ہیں دسمبر ٹوانٹی ٹو میں جرور آپ دیکھ سکتے ہو نیٹ انکم ای پی ایس مارجن اور اپریٹنگ انکم نائیٹیو ٹرینڈ شو کر رہے ہیں لیکن ریبنو کی جو گروت ہے یہاں پہ بھی بہت ہی سٹرونگ ہے ہنڈرڈ اینڈ فائی پرسنڈ کی جو گروت ہے وہ ریبنو نے دیکھنے کو ملی تھی اندہ دسمبر ٹوانٹی ون ستمبر ٹوانٹی ون کے نمبرز بھی بہت ہی شاندار رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہو سارے ہی فننیشل پیرامیٹر شاندار ریلی شو کر رہے ہیں جون ٹوانٹی ون کے نمبرز بھی آپ کو پوزٹر بھی دیکھنے کو ملیں گے آئیے آگے بڑھ لیتے ہیں اس کامپنی کے سٹاک کی تھوڑی اور ڈیٹیل جو ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں تو کلیرلی یہ سٹاک ایک ملٹی بیگر سٹاک جو ہے وہ نکل کر آ رہا ہے اپنی انیویسٹرز کو بہت بڑی ریٹرنز اس نے بنائے ہیں دوستو یہ کامپنی ٹیکسٹائل سیکٹر میں کام کرتی ہے ریڈی میڈ اپرلز بنانے کا کام کرتی ہے جدی اس کامپنی کا ہم بزنس دیکھیں سب سے بڑی سرنگت دیکھیں تو this is a company which is using effectively its capital to generate profit and ROCE is continuously improving since last two years دوستو اب اس کامپنی کی جو return on the capital ہے وہ آپ کو continuously increase ہوتی دیکھ جائے گی and اس لیے یہ کامپنی بہت ہی efficiently کام کر رہی ہے اپنی پیسے کو بہت ہی efficiently use کر رہی ہے to make the profits دوستو جدی اس کامپنی کا ہم market cap دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے اس کا جو market cap ہے 91 کروڑ کا ہے clearly یہ کامپنی ایک بہت ہی شوٹی کامپنی ہے small cap type کامپنی ہے اور جدی اس کا ہم PE ratio دیکھیں TTM PE ratio دیکھیں تو 12.22 کا ہے سیکٹر کا PE ratio 22.43 کا ہے تو سیکٹر کے comparatively ابھی جو stock ہے آپ کو discount پہ مل سکتا ہے valuations are looking very very attractive very very decent تو یہ point بہت ہی نوٹ کرنے والا ہے اس کی جو valuations ہیں they are very very decent price to book ratio بھی اتنی زیادہ نہیں ہے 1.97 کی ہی چل رہی ہے تو آگے بڑھتے ہیں کچھ اور technicals اس stock میں ہم check کر لیتے ہیں اس کے ہم technical جدی ہم check کریں تو آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں اس stock کی جو price ہے 43.50 چل رہی ہے تو آئیے اب ہم اس کے 5 days سے دیکھے 200 days تک moving average check کر لیتے ہیں تو یہاں پہ shorter میں بہت ہی bullish pattern دیکھنے کو مل جائے گا آپ 5 days کے moving average check کر لو 10 days moving average check کر لو 20 days moving average check کر لو تو بہت ہی bullish trend اس stock میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ اس stock کی جو moving average ہے they are below the market price of this stock تو currently یہ جو stock ہے اپنی 5 days 10 days 20 days moving average سے اوپر trade کر رہا ہے لیکن 50 days 50 days اور 100 days moving average negative trend show کر رہی ہیں لیکن long term کا data پھر بہت ہی strong ہے بہت ہی بڑیہ ہے bullish تو آئیے اس کے stock کی ہم performance آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہیں یہ stock بہت ہی بڑیہ stock ہے multi bagger stock ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے اس stock جو performance ہے 1 week سے 3 year تک 1 year میں 405% کے returns دیکھنے کو ملے ہیں year till date میں 150% کے returns 3 years کے stock میں آپ دیکھ سکتے ہو 676% کے returns دیکھنے کو ملے ہوئے ہیں تو جیسے جیسے اس کو آپ long term کے لیے hold کر رہے ہو بیسے اس میں آپ کے returns بھی بڑھتے ہی جا رہی ہیں بہت ہی consistent performer نکل کر آ رہا ہے stock میں multi بیگ returns دیکھنے کو ملے ہیں اور volume کا analysis کریں آج کال stock میں بہت بڑا volume دیکھنے کو ملا ہے آج 2 لے کا volume ہے کل 70 کے کا volume 1 month کا volume 28 کے کا ہے تو volume میں بہت بڑا jump بہت بڑا spurt دیکھنے کو مل چکا ہے تو ساتھ کے ساتھ ہی پرائس میں بھی آپ کو breakout rally دیکھنے کو مل ہے اور ساتھ کے ساتھ ہی اس کے volume میں بھی jump دیکھنے کو ملا ہوا ہے یہ دونوں indication show کر رہی ہیں دوستو اس stock میں technically بہت بہت بیولیش پیٹرن بیولیش reversal دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو اس 2017 سے لے 2020 تک اس کے ریبن میں jump دیکھنے کو ملا تھا لیکن 2021 میں تھوڑی گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے بیچ باز again due to the impact of the covid لیکن 22 میں بہت اچھی recovery کی expectations کی جا رہی ہیں تو overall growth ابھی بہت intact ہے بہت positive ہے similarly net profit کا ڈاٹا بھی 2020 تک increasing trend شو کر رہا تھا لیکن 21 میں reduction دیکھنے کو ملی ہے आप دیکھنا ہوگا 22 میں اس کا data कि سترہ رہتا ہے EPS میں same type trend دیکھنے کو ملا ہے پہلے آپ دیکھ سکتے اس کا EPS Earning Per Share 2017 2020 تک increasing trend شو کر رہا ہے 2021 میں جرور reduction دیکھنے کو ملی ہے بیچ ڈیو to the impact of the COVID pandemic لیکن 2022 میں بہت اچھی expectation جو ہے وہ کی جا رہی ہیں تو quarterly data ہم آپ کو بتا چکے ہیں quarterly numbers اس کے بہت شاندار ہیں آئیے اس کا chart pattern بھی detail میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بہت لیکن دوستو long term کی growth history بہت ہی positive ہے کیونکہ اس کے جو latest quarterly numbers آئے ہیں March 22 کے بہت ہی positive ہے بہت ہی ہے جدی اس کے share holding کا pattern چیک کرے تو ف اس کے پاس 6.7% کا stake ہے پبلی کے پاس 52.75% کا stake پر موٹر کے پاس 40.55% کا stake دیکھنے کو مل رہا ہے آئیے دیکھ لیتے کہ share holding کیسے change ہو رہی ہے پر motor کی holding اس company میں reduce ہوتی آپ کو دیکھ جائے گی from 43.04% to 40.55% FIS کی holding unchanged institutional investors کی holding unchanged 6.70% ہے تو بہت اچھا trend ہے FIS company میں اچھا جو ہے اپنا stake maintain کی ہوئے ہیں جب اس کی valuation دیکھ تو بہت ہی decent ہے ہم نے آپ پہلے ہی بتا دیا ہے پی ریشو دیکھ لو price to book ریشو بہت ہی decent ہے اب اس company کی ROE percentage ہے بھو بھی آپ continue improve ہوتی بہت effectively کام کر رہی ہے تو یہ پہ آپ دیکھ سکتے ROE percentage جو ہے وہ increasing trend show کر رہی ہے 2070 سے لے 2020 تک لیکن 21 میں جرور reduction دیکھنے کو گلی تھی 21 میں تو سب نے دیکھا ہی ہے COVID pandemic کے کئی companies کا business تو بند ہی ہو گیا تھا لیکن اس بھی کام ہو رہا ہے آئیے اس کی balance sheet ایک بار note کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہلے شیئر capital دیکھیں تو وہ increasing trend show دیکھ جائے گی from march 17 to march 21 march 17 میں share capital 5 20 ہو گئی ہے اب بات کرتے ہیں cash reserve بھی بڑھتے ہی دیکھ جائیں گے march 21 تو یہ positive trend ہے अब इस liabilities देखे तो वह increase हो रही है total liabilities इस company increasing trend show कर रही है तो अब बात करते है A-set की A-set company total देख लेते है 114 थे और March 21 मे 170 हो गए है तो है जैसे हमने आपको पहले ही बताया है March 21 के नंबर हमने अभी अभी आपको शो किये है यहाँ पे आप देख सकते हो रेवनू की ग्रोथ आप देख सकते हो इस company की 135 परसंट की है March 22 का डाटा है यह से हमने पहले शो किया है नेट इंकम EPS और उपरेटिंग इंकम शांदा रैली शो कर रहे है margin में जुरूर अंडर प्रेशर दिख रहा है तो इसलिए दोस्तो इस का कमपणी के फंडामेटल बहुत है बहुत ही बढ़िया है यह कमपणी का बिजनस बहुत है टेक्स सेक्टर की कमपणी है रेडिमीट अपरेल में काम करती है आए इसका थोड़ा बिजनस डिटेल कॉटन ग्रे फैबरिक एड़ इसका कमपणी बाद इंकॉपरेट इंदा 2010 इंदा गुजरात एहमनाबाद तो दोस्तों यह कमपणी डिफरेंट टैप के फैबरिक्स बनाने का काम करती है मनफैक्चरिंग का काम करती है तो बिजनस मौटर बहुत ही अच्छा है इस कमपणी के फंडामेटल बहुत ही स्टॉंग है इसलिए आप इस स्टॉक को धीरे-धीरे करके अकॉमूलेट करते रहे हैं लॉंग टर्म में कलिये लिए आपको बल्टी बैगर रिटरंज इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं सो थैंक्स के